وہ قرآلہ صاحب کی مہربانی تھی جلدی آؤٹ ہو گئے انہوں نے تین سو کرنا چاہیے تھا ان کو بہت 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 ایفٹ ہے اسلام علیکم ورکل با شہرزو یوٹیوب چینل اور آپ نے دیکھی پاکستان کی پرفامنسز اگر پاکستان اس طرح ہی کھیلتا رہ گیا ایسی بالنگ کرتا رہ گیا تو پھر پرابلم رہے گی آپ کو اس لیے کہ دیکھیں اگر میں نے جو بالرز کے ساتھ کھیلا ہے اگر آپ کہتے ہیں ون فورٹی والے بالرز ہیں عبدالرزاق ازر آکیب اگر ان کے ساتھ بھی اگر آپ نے کھیلا ہو کر کر تو وہ میڈل میں آنکہ آؤٹ کر کے دیتے تھے آپ کو کیونکہ ان کو ایٹیجوڈ ایسا ہوتا تھا اگین میں نے فاس بولرز کے ایٹیجوڈ دیکھیں جو لڑتے تھے مارتے تھے آپ نے جیفرہ آرچر کی بالنگ دیکھی ہو گیا آج آپ نے دیکھا ہو گا کہ وہ آتے ساتھ انہوں نے تین چار چیزیں کی ہیں باون سar بھی کیا پیچھے بھی کیا آگی سے بھی انہوں نے آؤٹ کرنے کوشش کی اپ نے میتھج دیکھے ہوں کہ ٹرائ آٹ کر رہے ہیں ہمارے بولنگ ایک جگہ بولنگ کرتی جارہے ہیں کرتی جارہے ہیں پتہ نہیں کیا سکھایا جارہا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے آکر ناکنگ کرائی جارہے ہیں اور کوئی میتھج نظر نہیں آرہا ہے کوئی ٹرائ آٹ نظر ہی نہیں آرہا ہے رزیم شاہ ایک جائے سے بولنگ کری جارہ ہے اور وہاں پہ بال پھینکی جا رہا ہے نہ مجھے سلور ون نظر آئے ہیں نہ مجھے باؤنسرز نظر آئے ہیں نہ مجھے کوئی میتھڈ نظر آئے جس پہ لگے یار کہ یہ اس پہ ٹرائی اوٹ کریں جیمی انڈرسن نے تین بولیں تین آؤٹ جو کی ہیں تینوں ڈیفرنٹ جگہ پہ جا کے آؤٹ کی ہیں کریس کا یوز کی ہے پتہ نہیں کیوں سمجھ نہیں پا رہے ہمارا اگریشن کیوں لائک ہو رہا ہے ہمیں کیوں نہیں سمجھایا جا رہا ہے کہ ہم نے فاس بولنگ اس طرح نہیں کرنی ہم کو نیٹ کے فاس بولر نہیں ہیں ہم ٹیسٹ میچ کے فاس بولر ہیں اور ٹیسٹ میچ کے فاس بولو ٹیسٹ کی طرح بولنگ کرتے ہیں وہ ٹیسٹ کرتے ہیں بیٹس منوں کو لیکن مجھے کوئی اگریشن کی نام کوئی چیز نظر نہیں آئی آج جب پاکستان آیا تو ان کے پاس چانس تھا کہ آدھے پونے گھنٹے میں ریپ اپ کرنے کوش کرتے ویسا ممکن نہیں تھا مجھے پتا تھا ممکن نہیں تھا لیکن پھر بھی ٹرائ آؤٹ کرتے ہیں سٹنگ جو ہوتا نہیں وہ آپ رکھتے ہو آپ کوشش کرتے ہو کہ یار کوشش کرتے ہیں کہ یار چلو کوئی کوئی ایکسٹرارڈری سیچویشن کرتے ہیں لیکن وہ نہیں ہو سکتا پھر آپ نے رنز اٹ ویل کروائے ان سے اور ماری جا رہا ہے ماری جا رہا ہے وہ آٹھا ٹیسٹ میچ ہے ویل کرتے ہیں وہ ماری جا رہا ہے ٹھیک ہے جی اور ہمارے لڑکے سمجھتے نہیں ہیں کہ یار دیکھو جب تک آپ ایٹیچوڈ جاید بھائی کی طرح نہیں ہوگا جب آپ بولر کے ساتھ نہیں لڑو گے جب آپ کریس سے باہر آکے نہیں کھیلو وہ ٹرائ آؤٹ کرو کوشش کرو انٹرسل کو باہر نکل کے کھیلو تو رہا سٹانس چینج کرو کوئی آگے چل کے کھیلو کوشش کرو اگر اس کو چانس دیتے لوگ اگر اس کو چانس دیتے لوگ اگر اس جا باہر نکلتا ہے وہ آپ کو جان سے مار دے گا کیونکہ وہ چھے سو آؤٹ کرنے والا ہے تو وہ کیسے آپ کو چھوڑے گا پھر ابھی براڈ آجائے گا براڈ اندر لاتا ہے وہ ہی سے باہر نکالتا ہے تو پاکستان 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 لوگتا ہے وردنری ٹیم اور جس طرح پاکستان کھیل رہا ہے ہمارا آورسیز ہوگی اور اگر مائنسیٹ کیا سمجھا کے بھیج رہے ہیں کیا بتا رہے ہیں ان کو کرنا کیا ہے اندر جائے کرنا کیا ہے میرا گلا تو یہی رہ گا کہ انجیکشن کے اندر لگایا نہیں گیا نسیم شاہ سے گلا نہیں ہے ان کو پڑھانا پڑے گا سکھانا پڑے گا دہوت دکھانا پڑے گا کہ آپ نے ایسے بولنگ کرنا ہے کلپنگ دکھانا ہی پڑے گی ہماری فاس بولوز کی کیا یہ کرتے تھے ہمارے بڑے تو آپ نے بھی یہی کرنا ہے تو آپ نے بھی ایسی ڈرانا ہے آپ نے بھی ایسے آؤٹ کرنے آؤٹ کرنے کے طریقے ڈھونڈنے آم again it's a very embarrassing performance by Pakistan let's put it this way اور مجھے بلکل اچھا نہیں لگ رہا یہ ویڈیو بناتے ہوئے کیونکہ مجھے لگا پاکستان کہیں بھی ٹیسٹ سیریز میں تھا ہی نہیں اور میں پورا بڑا hopeful تک ہے پاکستان بڑے اچھے ٹیٹیوٹ کے ساتھ جائے گا اندر ٹیٹیوٹ ٹھیک تھا پوزیٹیوٹ تھا پہلا ٹیسٹ میچ بہترین کھیلا وہاں سے ہماری بدکسمتی ہمارے بیٹسمن ہاتھ کھڑے کر گئے اور بلکل ہی شیکلڈ اب ہو گئے مجھے سمجھ نہیں آئی کیوں اور وہ ٹیسٹ میچ ہاتھ سے گوا دیا پھر اس کے بعد ڈیٹریشن آتی گی پاکستان ٹیم میں اور مجھے کہیں بھی لگا کہ پاکستان ٹیم وز انٹرسٹڈ ان سموہر وینڈ دیس ٹیسٹ سیریز اور جو پہمسیز آج پاکستان نے دکھائی ہیں بیٹنگ باولنگ کیاپٹنسی ڈریسنگ روم کی اور مینجمنٹ کی ایوز ریلی امبارسنگ ٹشی کہ پاکستان بلکل بھی فائٹ بیک دیتے ہوئے کہ ہی نظر نہیں آیا سو اب سوچنا پڑے گا پی سوچنا پڑے گا ہم پانچ میں پہ سات میں میں چل جائیں رینکنگ میں میجر چینجز دیکھنی پڑے گی یہ مائنڈسیٹ یہ جو مائنڈسیٹ ڈراؤا مائنڈسیٹ یہ زیادہ دیر سے چل نہیں سکتا پندرہ سال ہم نے گزار لیا اک گئے ہیں ہم تھاک گئے ہیں کہ بس چھوڑ دو اس کو اور تاک کہ آپ کوئی ریفریشنگ چینجز آنی چاہیے اور میں دیکھ ریفریشنگ چینجز آئیں اور وہ جو نائنٹیز کا لیٹ نائنٹیز کا ہمارا ایرہ تھا جس میں ہم بیٹس من بھی تگڑے تھے ہمارے پاس بولز بھی تگڑے تھے جن کو انسپریشن تھے ہماری ان سے انسپائیڈ ہوکے سارے لوگ آئے انکلوڈنگ می اور وہی اگریشن ہم دوبارہ لائے اور وہ دوبارہ لانا ہے ہم نے اس ٹین میں پتہ لگے یار کوئی بکیاں بکیاں سیک رہے ہیں پتہ لگے یار کوئی مار دھاڑ رہے ہیں اور چھنگ آڈ رہے ہیں وہ دوبارہ لانا پڑے گا یہ میں سے ہم آگے اور دو سال نہیں چل سکتے یہ بہت مبارسلگ سی کہ پاکستان ٹیم جسٹ لگے اب کلب لیول ٹیم ساڑھے پانچ سو کرادیا پہنچ سو کرادیا وہ کرالی صاحب کی مرواانی دیو جلدی آؤٹ ہو گئے انہیں یہ تین سو کرنا چاہہے تو انہیں بڑی 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 افتت ہے اور آٹھاں ٹیسٹ مچ ہے اور پifier جان کو مجھے PR بانے جائے رہے ہیں لوگ کہتے ہیں تیس ٹھیکس کرتے ہیں بھائی جان میں ایک بہت ساعتا ہے بہت سارا سوچنا پڑے گا بہت سارا اگین توجہ دینے پڑے گی اور اچھے دینے پیسی بھی کرا کرنے چاہیے ان کو اوربج کنم بسٹ اپ لگ بہت بہت لیکن بہت ان سیریز دینے پڑے گا اور یہاں پہ دیکھنا پڑے گا پیسی بے کوں کہ ہم کیا اس ہی مائنشائٹ کے ساتھ آکے چل سکتے ہیں کیونکہ اگر یہ سی سے چلتے رہیں گے پہلی لوگ رکیٹ نے دیکھنا چھوڑ گیا پاکستان میں وہ کہتے ہیں آپ کا عیرہ ختم ہم نے دیکھنا چھوڑ دیا اسیم اکرم اکرم اکاروز کا عیرہ ختم ہم نے دیکھنا چھوڑ دیا تو دکھانا پڑے گا دوبارہ ایسے لوگ لاؤ گے ایسے مارنے دھڑنے وانے لوگ لاؤ گے آؤٹ کرنے وانے لاؤ گے ہمیں گے گے سی چھوڑ د کھوڑ دیا وگتھانی قید ہم نے زی جو چند لازم اور آپ efici میں صلیSilکی بات کرتا ہوں اور Talk Loot بات کرنے کی لیکن جو ایک بندہ جو انجیڈ نہیں ہوتا تھا جس کو چوبی سینڈ انجری رہتی تھی پوچھو کون میں تو سمجھ گئے ہوں اوہ اوہ یار اوہ میں کیا ہوا ہے جار میں نگل نگل ہے میں کہ تیری پیس ایک سو بیس ہے تیرے نگل کیا سے نگل سکتا ہے عزر محمود پاکستان وہی سے باہر ہو گئے تھے جب ویسٹ انڈیز کا پہلا مچ پاکستان بہت بری طرح سے فقر امام بابر یہ آپ کا سیٹ ہے یہ چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو یہ ابھی تک دھڑک رہا ہے بہت زور کا دھڑک رہا ہے اور میں نے کہا تھا آپ سے پھینٹا لگ جائے گا یاد رکھنا ایک انگلی دوسری کی طرف ہوتے چار اپنی طرف ہوتی ہیں سو یہ یاد رکھنا so don't stop criticizing sani mirza and and please once for all i'm saying to you snali bendre میرا کچھ بھی نہیں تھا اس میں کچھ ایسا نہیں تھا please stop this speculation once for all are requesting all the media پوری قوم کھڑی دلی ہے لیکن یہ یاد رکھنا کہ overseas پاکستانی ہمارا ایسٹ تھا front line force ہے ہماری جب بھی پاکستان بھسا ہے جب بھی پاکستان کہیں گے مشکل آتا ابھی بھی مشکل معاشی اراد میں بھسا ہوا ہے تو یہ ہماری جو foreign remittles ہیں جو آپ لوگ ہیں ہمارا overseas پاکستانی یہ آج مدد کے لیے سنجھ پہلے کھڑا ہوتا ہے